اب یہ محبوبی تصفاتی ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام خلط عطا فرمایا تھا اور قرآن پاک میں ان کی اتنی تعریفیں اللہ نے کی ہیں اتنی تعریفیں کی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے اِجَا عَرَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جب وہ آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر اللہ اکبر کیا سونے کا دل ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا کہ اللہ قرآن یہ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں شاکر اللہ انعمی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے اجتباہ وحداہ الہ سراط المستقی اللہ نے چن لیا خاص کر لیا اسے اپنے لئے آرہی میرے معبوب آپ بھی ان کے نقش قدم پہ چلیے ایک جگہ فرمایا اور وہ ابراہیم جس نے اللہ سے وفاداری نباہ کر دکھا دی کیا وہ وفاداری ہوگی کہ اللہ تعریف کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے بیٹے کی قربانی کا جو کام لیا انہاذا لہو البلا المبین یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ابراہیم علیہ السلام سے مانگی گئی قربانی بیٹے کی یہ بہت بڑی قربانی تھی مگر اللہ فرماتے ہیں سلامون علیہ ابراہیم ابراہیم تجھ پر سلام دیو ابراہیم تجھ جیتا رہے ہماری زبان اس کا تجمہ یہ بنے گا اب جیسے کسی بچے سے خوش ہوتے ہیں نا تو عورت دعا دیتی ہے اے بیٹے تجھ جیتا رہے سلامون علیہ ابراہیم بالکل یہ نہیں مانے ابراہیم تو جیتا رہے تو نے کتنی بڑی قربانی دی اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس قربانی کو بعد میں آنے والوں کے لئے بھی جاری کر دیا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلامون علیہ ابراہیم تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کو جو تعلق تھا ابراہیم علیہ السلام کو محبوبیتِ صفاتی کا تعلق تھا اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا تو نبی علیہ السلام کے دل کی تمنہ تھی کہ یا اللہ محبوبیتِ ذاتی تو آپ نے مجھے اپنی رحمت سے عطا فرما دی اب میں دنیا میں ایسا بن کے رہنا چاہتا ہوں کہ مجھے محبوبیتِ صفاتی بھی نصیب ہو جائے تاکہ چیز اپنے کمال کے درجے تک پہن جائے اجماع ہو جائے محبوبیتِ صفاتی اور محبوبیتِ ذاتی کا تو نبی علیہ السلام نے یہ دروش ریف پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید پھر پڑھا اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید تو یہ اصل میں نبی علیہ السلام اس کمال کو پسند کرنا چاہتے تھے یعنی نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری حقیقت محمدی جو ہے وہ حقیقت احمدی کے ساتھ متصل ہو جائے آپ کا نام محمد اس دنیا میں تھا آخرت میں آپ کا نام احمد ہوگا تو نبی علیہ السلام کی حقیقت کے دو پہلو ہیں ایک ہے حقیقت محمدی اور ایک ہے حقیقت جو حقیقت محمدی تھی وہ تمنا کرتی تھی کیا میں اللہ کا شکر ذات بندہ کیوں نہ بنوں اللہ نے تو گناہوں کے معافہ انے کا وعدہ فرما دیا تو نبی علیہ السلام بہتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر ذات بندہ نہ بنوں وہ جو حقیقت محمدی تھی وہ ترکتی تھی کہ کاش میں عروج حاصل کروں حتیٰ کہ حقیقت احمدی کے ساتھ وصل ہو جاؤ اس لئے نبی علیہ السلام مجاہدہ فرماتے تھے مشکت اٹھاتے تھے دین کی خاطرہ اپنے بہت قربانیاں دیں اور امام ربانی مجدر ثانیہ اپلے نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو امت کو دین سکھایا اور امت میں نیکیاں تھی اب اس کا ثواب نبی علیہ السلام کے عامال نامے میں بھی گیا نا ادعال والا خیر کفائلے تو یہ ثواب نبی علیہ السلام کے بھی حصے میں گیا اور یہ اتنا ثواب اتنا ثواب کہ مجدر صاحب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے ایک ہزار سال کے بعد حقیقت محمدی کو عروج حاصل ہوا اور وہ حقیقت احمدی کے ساتھ متصل ہو گئی اب نبی علیہ السلام کی دونوں حقیقتیں ایک ہیں آپ کو اللہ نے محبوبیت ذاتی بھی دی ہے اور آپ کو اللہ نے محبوبیت صفاتی بھی دی ہے اور یہ محبوبیت صفاتی دنیا میں مل سکتی تھی اور نہیں کہیں مل سکتی دنیا یہ ہے جس میں انسان عامال کرے تو اس کو اللہ تعالی روحانی ترقی عطا فرماتے ہیں تو اس لئے دروشریف آ گیا اب دروشریف کے بعد پھر دعا سکھائی گئی تو دیکھو کتنی خوبصورت دعا اب آپ سبحانک اللہ امہ سے لے کے یوم یکوم الحساب تک دیکھیں کیا خوبصورت مضمون ہے نماز میں اور اگر انسان کو ان معنی کا اندازہ ہو اور پتہ ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں تو انسان اپنی نماز کو انجوائے کرتا ہے اس لئے نبی علیہ السلام فرماتے تھے قُرْوَتْوَعِنِ فِي الصَّلَىٰ میری آنکھوں کی تھندک نماز میں ہیں نبی علیہ السلام اس لئے فرماتے تھے ارحنی یا بلال بلال ازان دے میری آنکھوں کو تھندک پہنچا دے نبی علیہ السلام نماز کی وقت کا انتظار کیا کرتے تھے صبح پڑھتے تھے نماز زہر کا انتظار زہر پڑھتے تھے اثر کا انتظار اثر پڑھتے تھے مغرب کا انتظار مغرب پڑھتے تھے عیشہ کا انتظار مومن یا تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور واقعی یہ نماز اتنی آلہ عبادت ہے کہ جو نماز سے ملتا ہے وہ کسی اور نماز سے نہیں مل سکتا کسی اور عمل سے نہیں مل سکتا امام ربانی مجدد سانی رحمت اللہ اپنے مکتوبہ پر لکھتے ہیں کہ جو لوگ کوالیاں سنتے ہیں اور مست ہوتے ہیں اور بھنڈے ڈالتے ہیں یہ بیچارے وہ لوگ ہیں جن کو نماز کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے اگر ان کو نماز کی حقیقت کا پتہ ہوتا تو یہ اس طرح موسیقی کے اوپر مست نہ ہوتے اور بھنڈے نہ ڈالتے بلکہ ان کو رکوع اور سجود میں وہ مزہ نصیب ہوتا جو دنیا میں کسی اور طریقے سے مزہ نصیب ہوئی نہیں سکتا اس لئے ہمارے مشایخ جو بیعت ہوتے تھے نا تو ان کا مقصدی ہی ہوتا تھا کہ اپنے شیخ سے نماز کے اسرار و رمود سیکھیں اور اپنے اکابر جیسی نماز پڑھنا ہمیں بھی حاصل ہو جائے شاہ اسمیل شہید رحمت اللہ علیہ سیدہ رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ کہا کہ حضرت مجھے بھی صحابہ جیسی نماز پڑھنا سکھا دیں مجھے بھی صحابہ جیسی نماز پڑھنا سکھا دیں تو شاہ اسمیل شہید رحمت اللہ علیہ نے رات کو ان کی چار پائی اپنی چار پائی کے قریب لگوا دی تحجد کے وقت پوچھا اسمیل اٹھ گئے ہو حضرت اٹھ گیا ہو جاؤ وضو کر کے آو وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور وضو کر کے آیا پوچھا وضو کر لیا حضرت وضو کر لیا تو فرمایا اچھا اللہ کے لئے دو رکعت پڑھ لو وہ فرماتے ہیں کہ شاہ سیدہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے یہ جو لفظ کارنا کہ اللہ کے لئے دو رکعت پڑھ دو اس نے میرے دل کا تعلیٰ ہی کھول دیا میں نماز میں کھڑا ہوا میرے ہاتھوں نہیں تھمتے تھے وہ تعلیٰ کھل گئے تھے اور اس گن میں نے پہلی مرتبہ ایسی نماز پڑھی کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید صحابہ ایسی نماز پڑھتے تھے اس نماز کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس کو ایسے پڑھنا چاہیے کہ اللہ کو پسند آ جائے ہماری نماز اللہ کو پسند آ جائے اس لئے ساجد میں آپ حضار کے حدمت میں آج نماز کے بارے میں چند باتیں ارض کرنی علامہ اکوال نے بہت عجیب شیر کہا ہے عشق اگر ترانہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب اللہ کا عشق جو ہے وہ ہماری نماز کا امام ہو پھر نماز نماز ہو اب اس سجدے کی ابتدا فرشتوں سے بھی تھی کہ اللہ نے حکم دیا تھا اس کی دول آدم تو انہیں آدم اسلام کے سامنے سجدہ کیا تھا اللہ کے حکم سے اور اس کا اختتام انسان کے اوپر ہوگا قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی ساتھ کی تجلی عطا فرمائیں گے اور اس ساتھ کی تجلی کو دیکھ کر سارے مومنین سجدے میں جاں فرمائیں گے سوائے ان کے جو گناہگار ہوں گے یا غافل ہوں گے مگر فرق یہ ہے کہ وہ جو قیامت کے دن کا سجدہ ہوگا وہ شہود کا سجدہ ہوگا آج تو ہم غیب کے سجدے کرتے ہیں کہ سجدہ تو کر رہے ہوتی ہیں محبوب سامنے نہیں ہوتا آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہوتا اور انسان کی فطرت ایسی ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ کچھ نظر آتا کبھی اے حقیقت منتظر نظراء لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدیں تڑپ رہے ہیں میری جبیر نیاز میں اللہ کبھی آپ مجھے ظاہر میں نظر آئیں تو دیکھیں ہزاروں سجدیں میری جبیر میں تڑپ رہے ہیں آپ کے سامنے میں ان کو ادا کروں اور یہ تمنا قیامت کے دن مومن کی پوری ہوگی اس کو شہود کا سجد نصیب ہوگا کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت کے آمد دن عطا فرمائیں گے اور وہ اللہ کے سامنے اس حال میں سجدہ کریں گے کہ ان کو اللہ کی تجلی نصیب ہو رہی ہوگی میری زندگی تو فراک ہے رگ جہاں سے لاکھ کری سے ہی وہ نگاہ شوق سے دور ہے رگ جہاں سے لاکھ کری سے ہی شاعر کہتا ہے کہ اللہ تیرا بیت اللہ دیکھنے کا موقع تو ہمیں نہ مل سکا کہ ہم جاتے تو بیت اللہ کے سامنے جا کے سجدے کرتے چلے ہم یہیں سجدہ کر لیتے ہیں تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا تیری رہ گزر کی زمین سہی تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا تیری رہ گزر کی زمین سہی ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہی سہی اللہ ہم نے تو سجدہ کرنا ہے نا اگر نہیں زیارت نصیب ہوئی تو کوئی بات نہیں ہم یہیں پہ سجدہ کرتے ہیں مگر اس طرح کرتے ہیں جیسے آپ ہمارے سامنے ہیں سرے تور ہو سرے حچر ہو ہمیں انتظار قبول ہے اے اللہ آپ اپنے جزار کا وعدہ تو کرے نا تور کے کرواتے ہیں تو اس کا بھی انتظار کر لیں گے اور حشر کے دن کا وعدہ کرتے ہیں تو ہم اس دن کا بھی انتظار کر لیں گے سرے تور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی اب جب چاہیں اور جہاں چاہیں تجلی کا وعدہ فرمائیں اللہ ہم اس کا انتظار کرنے کے لئے تیار ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں سے بنائیں جن کو جنت میں اپنے رب کا دیدار نصیب ہو اور وہ اس نعمت سے فیضیاب ہوں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مجھے مجھے موسیقی